فوج کا نمائندہ پریس کانفرنس میں پیش کرے تو ظاہر ہے کہ ہم جو پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اصل حکومت فوج کی ہے اور جس کو منتخب حکومت کہا جاتا ہے وہ واقعتا ایک نمائشی اور جالی قسم کی چیز ہے جس کو مملکتی مسائل کے حوالے سے نہ تو شاید اجازت ہے اور نہیں ان کو اس قابل سمجھا گیا کہ وہ حکومتی معاملات کے بارے میں حکومت کا موقف خود پیش کرے لگتا ہے فیصلوں کا مہور اور مصدر پارلیمنٹ نہیں ہے حکومت نہیں ہے بلکہ جی ایچ کیو ہے آج جو موضوعات چھڑے گئے ہیں مجھے یوں بھی محسوس ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا وفد آ چکا ہے اور ان سے قرضے لینے کے لیے اپنی ہی ملکیں تعلیمی اداروں اور اپنی ہی ملک کے خدمت گزاروں کے خلاف انہوں نے تیشہ اٹھا لیا ہے تاکہ اگر ہم دینی مدارس کے خلاف کچھ اپنے عزائم کا اظہار کر سکیں تو شاید ہمیں ہمارے کشکول میں آئی ایم ایف کے قرضے کے کچھ سکھے آپڑیں کتنی بھونڈی کوشش ہے قرضے لینے کیلئے اس قدر گھٹیا انداز اختیار کرنا میں نہیں سمجھتا کہ یہ بائیس کروڑ قوم کے عزت و نامو سے کسی طرح کا کوئی مناسبت رکھتا ہے مدارس کے بارے میں کئی باتیں کی گئی ہیں ایک بڑی ہی غلط بات یہ کہ دینی مدارس کو محکم تعلیم کے ماتحت لیا جا رہا ہے ایسی نہ آج تک کوئی گفتگو ہوئی ہے نہ اس حوالے سے حکومت اور مدارس کے درمیان مذاکرات میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے مسئلہ صرف یہ تھا کہ مدارس کی جو ریجسٹریشن ہے اور جو آج تک اٹھارہ سو ساٹھ کے سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ان کی ریجسٹریشن ہوا کرتی تھی لہٰذا اگر وہ مناسب نہیں ہے آج کے حالات میں اور محکم تعلیم کے تحت ان کی ریجسٹریشن ہوتی ہو تو اس کی پھر تفصیل کیا ہے وہ ابھی تیہ کرنی ہے اس ایک اصول پر اتفاق ہوا تھا کہ اگر اس کی ریجسٹریشن ہونی ہے تو محکم تعلیم کے حوالے سے ایک قانون لائے جا سکتا ہے ریجسٹریشن کا جس طرح دوسرے تعلیمی ادارے ریجسٹریشن ہوتے ہیں مدارس بھی اس حوالے تھے یہ ایک رضا مندی تھی ایک اصول پر اس کی تفصیل کیا ہے اس پر تو ابھی تک بات چیت چل رہی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو مدارس کو محکم تعلیم کے تحت لائے جائے گا پھر اس کی تصدیق یہ کہ نساب ہم تیہ کریں گے آپ کون ہوتے ہیں دینی مدارس کا نساب تیہ کرنے والے تمہارا تو اپنا نساب نہیں ہے تم تو آج بھی امریکہ کے کتابیں یہاں ہمارے کورسوں میں پڑھاتے ہو یورپ کے کتابیں پڑھاتے ہو آپ تو ملک سے باہر کے لوگوں کے کتابیں پڑھا رہے ہیں آج تک آپ کے اے لیول او لیول اور بڑے طبقے کے جو یہاں پر بڑے بڑے یونیورسٹیاں اور کالجز قائم ہیں اس پہ تو آپ میڈ ان پاکستان تعلیم دے ہی نہیں رہے ہیں آپ خود تو اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ ملک کے تمام نوجوانوں کو یقصہ طور پر میڈ ان پاکستان تعلیم دلا سکیں جبکہ ہمارے مدارس لیکن ایک کوشش مدارس انگریز کے رویے سے مارد وجود میں آئے مدارس جب لارڈ بی کالے نے ایک نساب تیہ کر کے علیگرد مدرسے میں رائش کیا پہلی مرتبہ جس سے قرآن کا علوم حدیث کے علوم فقہ کے علوم فارسی کے علوم سب نکال دئیے تھے تو ان علوم کو تحفظ دینے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر میں مدرسہ بنا تھا اس مدرسے کے ان علوم کے تحفظ کے لیے کردار کو امریکہ بھی ختم کرنا چاہتا تھا انگریز بھی ختم کرنا چاہتا تھا اور آج پاکستان کے ستر سال گزرنے کے بعد امریکہ اور مغربی قوتیں دینی علوم کے تحفظ کو ختم کرنے کے لیے مدارس کا خاتمہ چاہتے ہیں تاکہ اس کے حوالے سے ان کا کردار ختم کر دیا جائے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ ایک ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے ایک پریشر ہے اور ہماری امداد اس سے مشروط کی جا رہی ہے لہذا یہ بات واضح ہونے چاہیے کہ ان دینی مدارس کو تحفظ دینے کے لیے اور ان کی بقا کے لیے ہم نے جو جنگ انگریز کے خلاف لڑی تھی اسی انداز سے انشاءاللہ یہ جنگ ہم پاکستان کے سرزمین پر بھی لڑنا جانتے ہیں یہ بات کہنا کہ دینی مدارس میں انتہا پسندی کس چیز میں انتہا پسندی ہے ایک بات کرو مدارس میں انتہا پسندی ہے یا نساب میں انتہا پسندی ہے ہم نے حکومت کے ساتھ بیٹھ کر دینی مدارس کا نساب تیعہ کیا ہے ہم نے حکومت کے ساتھ بیٹھ کر ریجسٹریشن کے شرائط طے کیے ہیں ہم نے حکومت کے ساتھ بیٹھ کر مدارس کے مالیاتی سسٹم کو طے کیا ہے اس کا مالیاتی سسٹم اس کا تنظیمی دھانچہ اس کا نساب ان پر مشتمل تمام معاملات دو ہزار پانچ میں حکومت کے ساتھ ان پر ہمارا معاہدہ ہوا تھا اور پھر اس کے بعد کچھ اور جزیات سامنے آئے تو دو ہزار دس پہ پھر معاہدہ ہوا جب یہ چیزیں سب تیہ ہیں آپ کس طرح میرے نساب پر یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ اس میں انتہا پسندی ہے اور یہ انتہا پسندی کے اور پھر یہ کہ سو مدارس ایسے ہیں کہ جہاں انتہا پسند آنا پھر اس کا معنی یہ ہے کہ نساب میں تو کوئی کمزوری نہیں لیکن کچھ مدارس ہیں تو پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ آج تیس ہزار مدارس ہیں پاکستان کے اندر تو آپ نے صرف سو مدارس کے لیے ان کے مبہم تذکرہ کر کے تیس ہزار مدارس کے قردار کو خراب کر رہے ہیں پھر واضح کرو سو مدارس کون سے ہیں ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں ہم نے پہلے بھی کہا ہے ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اس ملک میں اعتدال کا نظام لانا چاہتے ہیں قرآن سنت کا نظام اعتدال کی روش پر یقین رکھتا ہے لیکن حکومت کے جو ازائم ہیں وہ ازائم مدارس اور اس کے دینی علوم کے خلاف انتہا پسندانہ ہے آپ کو اپنی روش تبدیل کرنے ہوگی اپنی روش میں اعتدال پیدا کرو ہم سے آپ یہ تقاضی کریں کہ ہم انتہا پسند ہیں قطن انتہا پسند نہیں ہے ہم بڑے سلجھے وے اور سنجیدہ لوگ ہیں اور پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا وضعی کردار ہمارے علماء کا مدارس کا اور دینی جماعتوں کا موجود ہے انتہا پسندی کا تعلق مدارس سے نہیں ہے یہ ایک معاشرتی مرض ہے یہ سوسائٹی کی مرض ہے ہم نے اپنی سوسائٹی سے اگر انتہا پسندی کو نکالنا ہے تو پھر اس بات کی تجزیہ کرنا چاہیے کہ جس ملک میں ریاست کی طرف سے زیادتیاں ہوتی رہی ہیں اور اس کا ناروا اور انتہا پسندانہ رویہ ہر دور میں سامنے آتا رہا ہے اس کے ردعمل میں معاشرے کے اندر بھی اتمنانی اور استرحاق کی قیفیت پائی جا رہی ہے لہٰذا اپنے ان ناروا رویوں جو تم نے ستر سال اس ملک کے برقرار رکھے ہیں آپ اپنے اس ظالمانہ اور مجرمانہ رویوں پر پردہ ڈالنے کے لیے سارا ملبہ مدارس پر ڈالنا چاہتے ہیں یہ نہیں چلے گا اور نہیں اس طریقے سے کوئی بات اب ہمارے لئے قابل قبول ہو سکے گی میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے بالخصوص اور اتحاد تنظیمات مدارس دینیت سے اپیل کرتا ہوں کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ بند کر دیا جائے ہمیں مذاکرات میں الجھا کر وعدہ خلافیاں کی جاتی ہیں پچھلے اجلاسوں میں یہ تیہ کر لیا گیا تھا کہ کسی قسم کا کوئی فیصلہ یا اس حوالے سے کوئی پیشرفت ہم مدارس کے مشاورت کے بغیر نہیں کریں گے آج کس طرح یک طرفہ طور پر انہوں نے یہ پریس کانفرنس کر کے حکومت کا یک طرفہ فیصلہ دنیا کو سنا دیا ہے تو چونکہ یہ اس معاہدی کی خلاف فرضی ہے اور میں اپیل کروں گا کہ حکومت کے احتجاجاں ان سے اب مزید بات چیت کرنا بند کر دیا جائے ان سے ملاقاتیں نہیں ہونے چاہیے کیونکہ پھر اب مدارس پھر اعتماد نہیں کریں گے میں چاہتا ہوں کہ جب قیادت بات کرے تو نیچے مدارس ان پر اعتماد بھی کریں مدارس تکلیف برداشت کر رہے ہیں دور دراز دیہا تمہیں غریب مدرسے اور غریب مدرسے کا محتمی اور مدرس وہاں کی مقامی انتظامیات جا جا کر ان کو مروپ کرنے کی کوشش کرتی ہے اس کو تنگ کرتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے مدارس کو مقامی سطح پر اپنے دباؤں میں لاکر ہم ان کو مجبور کر دیں گے لیکن ایسا نہیں ہوگا آپ ہمیں اپنے ناجائز اور ناپاک مقاصد کی تکمیل کے لیے ہمیں کسی جابرانہ فیضے پر مجبور نہیں کر سکتے مدارس تکلیف برداشت کر رہے ہیں یہ تکلیف آج سے نہیں ہم فرنگی دور سے برداشت کر رہے ہیں لیکن مدارس اپنا وجود رکھتی ہیں اور اپنا نساب رکھتی ہیں اور اس نساب میں ہم خود مختار ہیں اور ہم کسی طریقے سے بھی مزید حکومت کے ساتھ اس حوالے سے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں تو یہ گزارشات تھی میری اور اس حوالے سے میں اپنے گفتگو آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں تاکہ آج کے پریس کانفرنس جو آئی ایس پی آر نے کی ہے اس پر ہمارا ردی عمل واضح طور پر سامنے آسکتے ہیں یہ بتائیں کہ دیکھیں پاکستان ستر سال سے مسلکی اس میں فتح وقت ہوا ہے ہمارے مدارس علماء مسلمان پیدا نہیں کرتے میں معزد سے کہتا ہوں ہم دیوبندی پیدا کر رہے ہیں بریمی پیدا کر رہے ہیں سنی پیدا کر رہے ہیں الیڈیس پیدا کر رہے ہیں کوئی مدارسہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ یہ جو جو سسٹم ہو کہ جہاں پہ ایک طالب علم جو دیوبندیوں کے پاس پڑھا ہو بھائی جان آپ میری گزارش ہے یہ حقیقت ہے اگر آپ اس کو نہیں مانتے نہیں نہیں آپ سکول کارش پڑھی ہوئے ہیں میں آپ کو جانتا ہوں آپ کس مسلک سے ہیں آپ کو اس نے مسلک کے بغیر دیا ہے وہ میری گزارشی ہے میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں سوال ہے نا سوال ہے کارش مدارس سسٹم ہے یہ سانے سسٹم ہے اگر آپ اس کو مرزم کرنے کے لیے لانے کے لیے کی بجائے آپ اس کو اٹھا کے باہر پھینگیں گے میں تعلیم ایک حکومت کا ادارہ ہے وہ اگر آپ کو مدارس کے حوالے سے کوئی ایک سوائزٹ جو آپ قبول نہیں ہے وہ الگ ہو سکتا ہے لیکن اگر تجویز آئی ہے تو اس کو آپ خیمت میں کیوں نہیں کرتے ہیں ہم مسترد کرتے ہیں ہم جانسوں میں آنے کے لیے تیار نہیں جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اگر آپ کہتے ہیں شیعہ تحلیل ہو جائے گا شیعہ رہے گا اگر آپ کہتے ہیں سنی تحلیل ہو جائے گا سنی رہے گا اگر آپ کہتے ہیں حنفی تحلیل ہو جائے گا حنفی رہے گا اگر آپ کہتے ہیں ہمبلی تحلیل ہو جائے گا ہمبلی رہے گا شافی رہے گا یہ تمام مسالک اور یہ اختلاف رائے رہیں گے یہ علمی اختلاف ہے لیکن علمی اختلاف برا نہیں علمی حوالے سے ایک شناخت بری چیز نہیں اس کے اندر نفرت اور تاثب بونی چیز ہے لہٰذا ہم نے ہمیشہ اس تاثب کو ختم کیا ہے ہم نے دیوبندی بریلی کو ایک پر اٹھ فارم پر کیا ہے ہم نے شیعہ سنی کو ایک پر اٹھ فارم پر کیا ہے ہم نے تاثب پھیلانے والی تنظیموں کا مقابلہ کیا ہے لہذا بنیادی چیز وہ معاشرے سے تاثب اور نفرت کو نکالنا ہے یہ جو علمی اور فکری اختلاف ہے یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تو اسی لئے آپ کو پیدا کیا کہ تمہارے اختلاف تو ہوگا مولانا صاحب آپ نے دینی مدارس کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں باشا اللہ الحمدللہ ہم سارے پاکستان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے باقی سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی مسلمان ہیں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں ایک اکثریتی پاکستان کے اکثریتی مسلمان کی جو آبادی ہے اس کا مسئلہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کیا اس پر آپ دگر سیاسی رہنماوں سے بھی بات کریں گے یا اس حوالے سے کوئی آپ لوگ آگے لائے عمل اکٹے مل کر بنا سکتے ہیں کس حوالے سے یہ جو ابھی آپ نے بات کی مدارس کے حوالے سے جو بیان آیا ہے اس حوالے سے جو آپ لوگوں کا لائے عمل ہے باقی سیاسی جماعتوں کے رہنماوں سے اس حوالے سے آپ بات کرنا پسند کریں گے کیوں کہ کوئی قباحت نہیں ان سے ہم بات کر سکتے ہیں ان کو اپنا موقع ہم بتا سکتے ہیں کہ جی یہ ہمارا مسئلہ ہے ہم پاکستانی ہیں آپ بھی پاکستانی ہیں آپ سیاسی فورم پر بات کر سکتے ہیں ہمارا یہ موقع ہے اور اس پر اگر آپ کو کوئی اعتراض ہو ہم اسے دور کر رہتے ہیں مولا صاحب یہ فرمائے گا کہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اور عام آدمی بھی پریشان ہے آپ نے خلوص دل سے کوشش بھی کی سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فورم پر کٹھا کرنے کی لغور بھی جائے زرداری صاحب کے پاس بھی جائے کہاں پر معاملہ اٹھکا ہوا ہے کہ ایک پلیٹ فورم پر اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں بھئی ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ سیاسی طور پر اگر تو کوئی پارٹی ہمارے تحریک میں شامل ہوتی ہے ہم خیر مقدم کرتے ہیں نہیں تو ہم اس سوال سے آگے نکل چکے ہیں اب ہم نے تیرہ ملین مارچ پورے ملک پہ کیے ہیں اور کل ہم مانسہرہ سے آئے ہیں مانسہرہ کی سرزمین پر تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع کہ اس سے پہلے وہاں پر اتنی مخلوق جمع نہیں ہوئے لہٰذا ہم نکل چکے ہیں ہم میدان میں ہیں ہم میدان جنگ میں ہیں اور ہم پاکستان کے اندر ان ناپاک ایجنڈوں کا مقابلہ کرنے کے لئے میدان میں نکلا چکے ہیں اگر کوئی آتا ہے سر آنکھوں پر نہیں آتا تو میں ان کے طرف سے کوئی وضاحتی پیش نہیں کر سکتا مولانا صاحب یہ فرمائے آج حضرت عزام نے کہا ہے کہ ہم مولانا صاحب کی تاریخ میں شامل ہیں ویلکم تو دوبارہ کوئی ملکات کوئی رابطہ آپ کی تاریخ کو تیار ہے اگر انہیں یہ بات کہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ شامل ہونے کو تیار ہیں میں خیر مقدم کروں گا دیکھئے پی ٹی ایم خود ایک موجود تنظیم ہے اپنے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے اس کا جواب وہ خود دینے کی پوزیشن میں ہے لہٰذا میں اس حوالے سے کیوں کوئی تفسرہ کروں اور جہاں تک بات ہے کہ وہ پشتون کی بات کرتے ہیں اس کے حقوق کی بات کرتے ہیں یقیناً مظالم ہوئے ہیں لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ طالبان تو اسلام کی بات کرتے تھے وہ تو کوئی قوم پرستی کی بات نہیں کرتے تھے لیکن اسلام کی بات کرنا بھی اگر اس کی روش اس طرح ہو جائے کہ ریاست سے تصادم ہو تو ہم نے تو اس کی بھی حوصلہ افضائی نہیں کی اور اس کے جواب میں ہم نے نقصانات اٹھائے ہیں یہاں پر بھی ہم کسی ایسی مومنٹ کا حصہ نہیں ہیں اور نہیں ہم ان کے ساتھ کوئی ہمدردی رکھتے ہیں کہ اگر اس کا تصادم ریاست کے ساتھ آتا ہو اور یہ فیصلہ بھی ریاست نے کرنا ہوتا ہے کہ کوئی تنظیم جو ہے وہ ریاست سے متصادم ہے یا نہیں ہے لیکن یہ فیصلے اب انہوں نے کرنے ہیں ہم ریاست کے ساتھ پہلے بھی کھڑے ہیں لیکن اگر ریاست غلط فیصلے کرتی ہے تو پھر ریاست کے غلط فیصلوں پر بھی ہم نے تنقید کیا اور کر رہے ہیں اور جیسے کہ آج میں کہہ رہا ہوں کہ ریاست نے غلط بیان دیا ہے ریاست کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ حکومتی ذمہ داریوں کو اپنے قبضے میں لے لیں اس کے خلاف کے تمام مدارس اکھٹے ہو کر کوئی اتجاج کریں گے کوئی اتجاج پلان تیار کیا ابھی تو بات کی ہے اس بیوش میں تو میں اور آپ ملے ہیں نہیں یعنی آپ اور میں اس دوران میں ملے ہیں اس دوران میں کس طرح میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے میٹنگ بلالی ہے اور میں نے آئندہ کے لیے کوئی لائے عمل طے کر لیا ہے اتنا میں نے کہہ دیا ہے کہ مدارس کے تحفظ کے لیے ہم ایسا لڑیں گے جس طرح ہم انگریز سے لڑے تھے بہت شکریہ بہت شکریہ آئی مفتق کر دے لے رہے ہو تو ہمیں کم زبا کر گئے ہو شکتا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ